میرا لائف پارٹنر مجھے پسند نہیں ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا کالا ہے اٹریکٹیو نہیں دیکھتا ہے یا لڑکی بھی ہو سکتی ہے اس کی جگہ پہ کسی لڑکے کو اپنی وائف پسند نہیں آرہی ہے کیونکہ وہ تھوڑی سی ساملے رنگ کی ہے یہ اتنی اٹریکٹیو نہیں ہے جیسے آپ چاہتے تھے اس کی لبائی بہت کم ہے وہ جیدہ پڑی لکھی نہیں ہے انگلیس میں باتیں نہیں کرتی مطلب اس طرح کی سوچ آپ کی ہو سکتی ہے کسی کی بھی ہو سکتی ہے اور بہت ساری cases میں ایسے ہو رہا ہے کہ ان کی arranged marriage ہو جاتی ہے ماں باپ ان کی شادی کر دیتے ہیں لیکن پھر ان کے بعد ان کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ صحیح طریقے سے چل نہیں پاتے ہیں یعنی ان کے بیچ مت بھید رہتے ہیں وہ کہیں جا رہے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جاتے ٹھیک سے باتیں نہیں کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ سے رہتے ہیں یعنی ایک دوسرے سے جندگی بتا رہے ہیں صرف آپ فگر دیکھے ہی سادھی کر رہے ہو یعنی یہ دنیا چل رہی ہے صرف فگر کے بیس پر چل رہی ہے آپ کی ممی اگر صندر نہیں اگر پاپ آپ کے صندر نہیں تو کیا آپ ان کو چھوڑ دو گے کسی ماں باپ کے بچے صندر نہیں ہوتے کیا ماں باپ بچے کو فیک کر آجاتے ہیں ان کا بھی تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے نا وہ بھی تو سندگی میں جی رہے ہیں اگر کسی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے چلو ماں باپ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ہو گیا ہے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ آپ کیسے تیگ کر سکتے ہو اس سے صحیح طریقے سے بات کیے بینا صحیح طریقے سے ویوار کیے بینا آپ کیسے تیگ کر سکتے ہو کیوں وہ سندر نہیں ہے اور میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں مجھے آپ دکھائیے کہ ایسا کیا کوئی انسان نہیں ہے جو بینا سندر ہوئے بینا گورے رنگ کے ہوئے famous نہ ہوا ہو success نہ ہوا ہو ایسے بہت سارے انسان ہیں جو رنگ کے اتنے اچھے نہیں ہیں رنگ ان کا بہت تیز گورا نہیں ہے بہت سندر نہیں ہے لیکن وہ بہت زیادہ famous ہے لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں یہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جرور نہیں ہے کہ سندر ہی ہوا جائے گورا رنگ ہوا جائے لمبے ہی ہوا جائے فگر اچھی ہونی چاہیے attractive دکھنے چاہیے کبھی کبھی نہ کچھ لوگوں کی دماغ اتنے ہائی فائی ہوتے اتنے اچھے سمجھدار ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو پسند کرنے لگتے ہیں وہ اتنے سکسس ہو جاتے ہیں تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتے ہوں اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی انسان آ گیا ہے وہ من کا بہت اچھا ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے جو دوست ہیں وہ چڑھا رہے ہیں کچھ cases میں ایسے ہوتا ہے کہ جب کسی لڑکی کا رشتہ آتا ہے لڑکی کا رشتہ آتا ہے تو وہ رشتہ اس لئے ٹوٹ جاتا ہے کہ اس کے دوست بنا کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں دکھنے میں سندھا نہیں تیرے جیسی نہیں ہیں تیرے لائک نہیں ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اسی سے رشتہ کرو لیکن میں یہ کہتی ہوں آپ اس کو دیکھو اس سے باتیں کرو اس کو سمجھو وہ انسان کس طریقے کا ہے اگر آپ کو لگتا ہے وہ سمجھدار ہے یہ سکل پہ مچ جائی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں انسان اچھا ہے پڑا لکھا ہے دیکھو کتنا سمجھدار بھی ہے اس کو دنیا کی جو چیزیں ہوتی ان کی سمجھ ہے تو ضرور آپ کو رشتہ بنانا چاہیے اور اس رشتے کو نبھانا بھی چاہیے دنیا کی پیچھے مت بھاگی جب بھی رشتے ٹوٹتے ہیں وہ دنیا کی باتوں میں ہی ٹوٹتے ہیں ہم لوگ دنیا کو دیکھ کے ٹیک کرتے ہیں کہ اچھا اس کا پارٹنر اتنا سندر ہے تو ہمارا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے اس کی وائف اتنی سندر ہے تو میری بھی اس سے زیادہ سندر ہونی چاہیے سوچئے اگر آپ کی لائف میں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں جس سے آپ کمپیریجن کرے وہ ہی نہ رہے تو آپ کی لائف میں کوئی کمپیریجن نہیں ہوگا آپ کے ساتھ جو بھی پارٹنر آیا ہے یا آپ کی شادی ہو چکی ہے یا ہونے والی آپ کو وہی ٹھیک لگے گا آپ کہیں گے ٹھیک ہے یار انسان تو ہے انسان تو ہے نا دماغ تو ہے نا اس کے پاس سوچ سمجھ تو ہے نا وہی ٹھیک ہے دیکھا ہے میں نے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر ان کی وائف کالی ہے تو ان کے ساتھ فوٹو نہیں لیتے ہیں یا پھر سوچل میڈیا پہ ڈالتے نہیں ہیں اپنی وائف کے ساتھ فوٹو لے کے نہیں ڈالتے ہیں کیونکہ اچھا نہیں لگتا ان کو یہ لگتا ہے کہ دنیا کیا کہے گی میری وائف ایسی ہے کالی ارے آپ دنیا کو دیکھ کے چل رہے ہو کیا اگر آپ اپنی دنیا کو دیکھ کے لائف بیتا رہے ہو تو پھر وہ لائف ہی کیا ہے لائف کو انجوئے کرنا سیکھئے اپنے آپ کو خوش رکھئے ہر طریقے سے آپ کے ساتھ جو لائف مارٹنر ہے اس کو اس کی سکل سے مت دیکھئے اس کو اس کے دماغ سے دیکھئے اس کے من سے دیکھئے اور جب آپ اس کو خوش رکھنا شروع کرتے ہیں تو ساید میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے جنگی ان سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جن کی وائف بہت سندر ہے جن کی وائف بہت سندر ہوتی ہے یا جن کے پتی بہت سندر ہوتا ہے ان کے اندر نے ایک الانگ طریقے کا گھمان ہوتا ہے کڑ ہوتی ہے اور یہ آپ کو پتا چلے گا جب آپ ان کے گھر جاتے ہو وہ کس طریقے سے ریاکٹ کرتے ہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ کیونکہ وہ سندر ہے لیکن آپ کے ساتھ جو آپ کا پارٹنر ہے وہ ایک صحیح طریقے سے لائف انجوئے کرتا ہے کیونکہ وہ گھمان نہیں دکھاتا ہے کہ میں بہت سندر ہوں میں یہ ہوں اور میں نے یہ دیکھایا کہ جیادہ تر جو کم سندر لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھدار بھی جیادہ ہوتے ہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ سندر لوگ سمجھدار نہیں ہوتے سندر لوگ بھی سمجھدار ہوتے ہیں لیکن آپ اس چیز پہ مت جائیے لوگ یہ تیہ کر لیتے کہ وہ سندر نہیں ہے تو وہ اچھا ہی نہیں ہوگا یہ مت تیہ کریے اگر سندر نہیں ہوں اس کے مند سے دیکھیں اس کے دل سے دیکھیں اور میں نے ایسے رشتے بھی بہت سارے دیکھے ہیں کہ ایک پارٹنر بہت سندر ہے اور اس کی وائف ہے یا اس کا ہس بہن وہ بلکل بھی سندر نہیں ہے لیکن ان کی connection بہت زیادہ ایسے ہوتے ہیں بہت زیادہ تکڑے ہوتے ہیں یعنی کہنے کا مطلب یہ وہ ایک دوسرے کے بینا کہیں جاتے نہیں ہیں کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ involve رہتے ہیں ہر سکھ دوپ ہو ساتھ میں مل کے وہ شیئر کرتے ہیں ایسے بھی ریستے ہیں بہت سارے ریستے ہیں تو اب آپ دیکھیں انہوں نے ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کیا تب وہ ایک دوسرے کے من سے جڑ گئے دل سے جڑ گئے تو آپ بھی دل سے جڑیئے آپ سوچیں جب ماں باپ ہمارے سندر نہیں ہوتے لیکن ماں باپ کتنے پیارے ہوتے ہیں کیونکہ ہم دل سے جڑے ہوتے ہیں من سے جڑے ہوتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھایا ہے جیسے کئی ممیاں بہت کالی ہوتی ہیں اور جب اپنے بچے کو کھانا کھلاتی ہے کیا اس کا بچہ منا کرتا ہے نہیں کیونکہ وہ دل سے جڑا ہوا پیار سے جڑا ہوا کالا رنگ گورا رنگ یہ تو بھگوان نے دیا ہے پرکرتی نے دیا ہے اس میں ایسے تھوڑی کہ وہ انسان خراب ہو گیا جن ممیوں کے بچے کالے ہوتے ہیں دیکھا آپ نے کس طریقے سے ان کو چومتی رہتی ہے کتنا پیار کرتی ہے وہ اپنے بچے کو کئی چھوڑ سکتی ہے وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ وہ دل سے جڑی ہوئی ہے دل سے کنکشن ہے پیار تو دل سے ہوتا ہے اور پیار کسی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کے ماں باپ نے یہ رسطہ فکس کر دیا تیہ کر دیا ہے اور آپ کو وہ دیکھنے میں پسند نہیں آ رہی ہے تو یہ کہہ کے کہ نہیں میں اس سے رسطہ نہیں کروں کیونکہ یہ سندر نہیں ہے تو یہ آپ کی سمجھداری نہیں ہے تو یہ آپ کی بے بکوفی ہوگی اور کبھی بھی اپنے دوستوں سے یا اپنی سہیلیوں سے جس سے بھی اگر وہ کہہ رہے کہ نہیں نہیں تیرے لیے بلکل اچھا نہیں ہے یہ اس سے تو چھوڑ دے یا اپنے گھر میں لڑائی جھگڑا کر ایسا کرنا تو بہت بڑی بیوکو کی ہوتی ہے تو ایسا کبھی مت کرنا سمجھدار بن جائیے کسی میں ہم سب کی بھلائی ہے آپ کی بھی بھلائی ہے آپ کا جیون بھی سکھی ہو جائے گا اگر آپ کے ساتھ کوئی پارٹنر آ گیا ہے آپ کے ساتھ جوڑ گیا ہے آپ اسے ایک بار اٹیچ ہو کے دیکھئے دل سے دل ملا کے دیکھئے من کی باتیں کہہ کے دیکھئے پھر وہ آپ کے لئے اتنا سندر بن جائے گا اس سے زیادہ کوئی آپ کے لئے ہوگا بھی نہیں ایک بار اس سے پیار سے بات کر کے دیکھئے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ لائک شیئر بھی کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دبتہ کٹی بھائے ٹیک کیئر